جاری ہو رہی ہے رو رہی ہے بی بیاں بیری دا جو سی ہے ان سے ہو رہا ہے کھو رواں اس ستم پر آسمان عابد کا پرسادار ہے شام کا بازار ہے راستے خونخار ہے اب عابل پیروں میں ہے خون کے آسوں آنکھ میں یوں غمزدہ بچوں کے ہے پیاس کی شدت میں جینا کس خدر دشوار ہے شام کا بازار ہے نو کے نیزہ پر جو سر ہے رو رہے ہیں زار زار نو کے نیزہ پر جو سر ہے رو رہے ہیں زار زار پوشتے عابد پر جو درے لگ رہے ہیں بار بار لگ رہے ہیں بار بار ظلم سے ہے کہ چپ مگر ظلم سے ہے کہ چپ مگر مزترولا چار ہے شام کا بازار ہے سر جھکائے شرم سے زندان میں جزدم گئی ساتھ میں سجاد کے رن جو علم اور غم گئی رن جو علم اور غم گئی کانپتا ہے جسم سارا کانپتا ہے جسم سارا عشقوں کی بوچھار ہے شام کا بازار ہے ایک رسن میں اس طرح بارا گلے باندے گئے ایک رسن میں اس طرح بارا گلے باندے گئے خد ہے جس بچی کا چھوٹا ایڈیوں کے بل چلے ایڈیوں کے بل چلے کنپ شاہ نیزے پسر ہے کنپ شاہ نیزے پسر ہے سید ابرار ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار ہے اور عابد بیمار ہے شارے پہلے میں شارے پہلے میں شمشیر کا مزا پوچھے مریض سے کوئی اکسیر کا مزا پوچھے اسیر سے کوئی زنجیر کا مزا پوچھے یتیم سے کوئی زنجیر کا مزا پوچھے ہر اپا گزرہ زمانے میں رنج و غم ہے شہید ہوتے ہوئے باپ کو پسر دیکھیں جوان بھائی کا نکلا ہوا جگر دیکھیں بھوپی کو آگر پول، بھوپی کو آگر پول بلا کسی نبی پانا، اس طرح کے علم گزرے جائز مارے پر آگے جائز مارے پر آگے حلام تجھے شدید تاپ میں وہ کہاں تو پچھلا بکا پہنی کے پیڑیاں ہر قدم پاکے رہے پڑھنا وہ ظلم و جورے ستم گھر حرم کا شور بکا وہ جس میں لاغی عبدالور وہ جس میں لاغی عبدالور سوائے شکرے خدا کچھ نہ کہتے دے سچا دعائے عمد عظیم رہے دعائے عمد عظیم رہے دعائے عمد عظیم رہے جل آیا خیمہ ناموں سے سید زی جہاں پھر آگے دعائے عظیم رہے دعائے عظیم رہے دعائے عظیم رہے دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے بے عواسی سے ہر ایک بار وہ چلا کی ہے بے عواسی سے ہر ایک بار وہ چلا کی ہے آزمہ دور زمین سخت خچ رہے کدھر جاؤں میں بیبی 105 likے دعا مانو کے مر جاؤں میں بیبیوں 10 بل کے دعا مانو کے مر جاؤں میں بیبیوں 10 بل کے دعا مانو کے مر جاؤں میں اس طرح ہند کے آنے سے نہ گھبراؤں میں ارے بنتے بہدر ہوں نہ کیوں قین شرماؤں میں کوئی دیوار جو شخ ہو تو سما جاؤں میں سیدھے ماں جائے کہ مبدل کو چلے جاؤں میں ارے بلا میں نا یہ ذلت ہے نا رسوائی ہے بردہ مرگو میں گول میرا بھائی ہے بردہ مرگو میں گول میرا بھائی ہے قیدی ہے قیدیوں کے شور بکانے مارا مجھ کو اس ہائے حسینہ کی صدا نے مارا ان کے سردار کو کس اہل جفا نے مارا کیا ہو سیدھا جس اہل دوانے مارا کیا ہو سیدھا جس اہل دوانے مارا ایک بجلی سی کل جے پا میرے گرتی ہے نا رسوائی ہے نا رسوائی ہے بردہ عابد کے پیری ہند پہالے تغیر ڈیر اڑے رکھ دیا پاو پاسر اپنا ہٹا کر زندہ���یر بولے وہ کون ہے بولی کے کنیز شپیر اسلام ہے اسلام ہے ہی وسیعت کا محلمرنے پا تیار ہے تو کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نہ دارے تو ہمیں ناکھا گو رو کفن میں تجھے دوں گی للا ننگے سر تیرے چلازے کے چلوں گی امرہ مرنے والے تیرا کیا نام ہے کب سے ہے تباں بولے مولا بیچالیس بڑا جینایا بولے مولا بیچالیس بڑا جینایا بولے مولا بیچالیس بڑا جینایا نام بے قصبی ہے قیدی بھی ہے نادار بھی ہے ہاں یہ ہے کہ سیری بھی آزابی ہے ہاں یہ ہے کہ سیری بھی آزابی ہے بند نے پوچھا مرز کیا ہے کا بے پیدری رو کے وہ پولی دوا کیا ہے کا نوہ گری گھر جو دریاف کیا کہنے لگے دربدری بولی لے تا خبر کون کا بے قبر ہے بولی لے تا خبر کون کا بے قبر ہے بولی لے تا خبر کون کا بے قبر ہے آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرم آنے لگے تاں موسیقی 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 آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے تازیانوں کے نشاں پشت پر دکھلانے لگے ہاں ازادارہ نے محترم آج کی یہ شب ہمارے اور آپ کے پانچوے امام کے یدیمی کی شب ہے آج آپ اس غریب کو رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو چالیس سال تک اپنے بابا پا گلیا کرتا ہے اور اس مظلوم کی مصیبت کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ بیس محرم کو زہر دیا گیا اور میرا مولا پانچ دن تک کڑپتا رہا ہے اور زہر اتنا شدید تھا کہ میرے مولا کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے پانچوے امام بیان کرتے ہیں کہ جس روز امام کی شہادت ہوئی ہے اس دن امام کی کیفیت یہ تھی کہ زہر کی شدت کی وجہ سے امام کے جسم میں ایک لڑزہ تارید اور بار بار دیکھیں زہر کی خصوصیت ہوتی ہے جب بھی کسی کو زہر دیا جائے تو اس زہر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا خون خوشک ہو جاتا گلا سوک جاتا ہے بار بار پیاس لگتی ہے امام کی جب یہ حالت اپنے پانچوے امام نے دیکھی اور ایک پانی کا جام پیش کیا تو چودے امام کا جملہ ہے کہ میرے لال انا ابن الحسین الشہید خطلہ اچھانا میرے لال میں یہ پانی کس طرح پیلوں کیوں کیونکہ میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے میدان کربلا میں تین دن کا بھوکا پیاسا مارا گا ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے لال مجھے اس بستر پہ نہیں لیٹنا تم میرے جسم کو سہارا دو اور مجھے زمین پر لٹا دو پانچوے امام نے کہا بابا اس زہر کی وجہ سے آپ کے بدن میں زوف بڑھ رہا ہے آپ بستر نہ چھوڑیے گا تو رو کے کہا بیڑے لال میں کہا کیسے گوارہ کرلوں کہ میں اپنے وقتِ افیر بستر پہ پڑھا رہوں اور میرے بابا کا لاشا تین دن تک کربلا کی غرم ریت پر بے گوروں کفن پڑھا بس عزید آنے محترم شہادت نہیں پڑھتا شہادت ہوئی امام کی آل محمد کے کچھ ایسے جنازے ہیں کہ جب یہ جنازوں کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دینے والوں نے ایک سیاہ بلند کیا ہے اور باعواز بلند گریہ کیا ہے پہلا جنازہ شہزادی کونین کا دوسرا جنازہ شہزادی سکینہ کا تیسرا جنازہ چوہتے امام کا جب چوہتے امام کو میرا پانچوہ امام غسل دینے لگا تو امام کے چہنے والوں نے محسوس کیا کہ درمیان غسل میرے پانچوے امام نے چیخ ماری اور باعواز بلند گریہ کرنے لگا جب غسل دے کر باہر آئے تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولا آخر وہ کونسی مصیبت تھی جو آپ پر گزری اور آپ اپنے بابا کو غسل دیتے ہوئے ایسے رونے لگے تو میرے پانچوے امام نے اپنے امام کو سن سے اتارا سینہ پیٹ کر رونے لگے کہ سنو جب میں اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا اور غسل دیتے دیتے جب میں نے اپنے بابا کو کروچ لٹایا اور میری نظر اپنے بابا کی پشت اور گردن پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ میری بابا کے گردن پر توخ کا زخم ابھی تک میری بابا کی پشت پر ایسی کوئی جگہ موجود نہ تھی جہاں پر تازی آنے کا نشان موجود نہ اس امام کی مصیبت یہ ہے کہ اپنی آخری لمحوں میں بھی میرے امام کے جملے یہ تھے کہ یا اپی اے میرے بابا اپنے بیٹے کو ماف کر دینا اے میرے بابا حسین تیرے لال تیرے سے شرمندہ ہے کیوں کیونکہ جو تیرے گریے کا حق تھا میرے بابا میں وہ ادا نہ کر سکا نہ معلوم حسین کے گریے کا حق کیا ہوگا کہ جو بیٹا چالیس برس تک خون روتا رہا ہو اور کیا کیا مصیبتیں نہ دیکھی خود اس امام کا جملہ ہے جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولا یہ تو بتائیے کہ آپ پر سب سے سخت مظالم کہاں گزرے تو رو کے کربلا کا نام نہیں لیا کہا الشام 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 روایت کے جملے نہیں ہے لیکن دل یہ کہتا ہے کہ جب شام کا نام لے رہے ہوں گے تو آنکھوں کے سامنے وہ مزازر ضرور سامنے آئے ہوں گے جب میرے مولا کو اسیر کر کے اپنی پھپیوں کے ساتھ بازاروں سے گزارا جارا ہے میرا مولا چھتیس شہر بہتر محلے ایک سو چوالیس گلیاں اور دو سو اٹھ ست موڑ سے گزرا ہے شام میں اور ہر موڑ پہ تازیہ نے کھاتا رہا ہے جب شام سے لے جایا جا رہا تھا بازاری جمع تھے تماشا دیکھ رہے تھے ان تماشائیوں میں ایک صحابی رسول جس کا نام سہل ابن سادس سادی ہے اس نے نیزوں پہ سروں کو دیکھا اور ایک مرتبہ اس کی نظر امام حسین کے سر پر پڑی جب امام حسین کے سر کو دیکھا تو ایک مرتبہ سہل ترپا مدینہ کا رخ کیا اور یہ کہہ کے رونے لگا کہ یا رسول اللہ کاش میری آنکھیں اندھی ہو جاتی میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا ایک مرتبہ سہل کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان لیکن ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں توخ کمر میں لنگن اور وہ سر کو جھکائے ہوئے چل رہا ہے ایک مرتبہ اس قیدی کے خریب آیا اور سہل نے آنکھے کہا السلام علیکہ ایوہ الاسیر اے قیدی تجھ پر میرا سلام ہو امام نے جواب دیا اے میرے نانا کے صحابی تجھ پر بھی میرا سلام ہو جب یہ نانا کا لفظ سنا تو سہل نے کہا میرے شہزادے آپ کون ہیں ایک مرتبہ امام نے اپنے سر کو اٹھایا کہا سہل پہچانا نہیں مجھے پہچان میں علی ہوں حسین کا بیٹا ارے میں اکیلا نہیں آیا ہوں میرے ساتھ میری فبی میری ماں بھینے موجود ہیں جب یہ سنا ایک مرتبہ سہل دوڑا شہزادی زینب کے اونٹ کے پاس آیا ایک مرتبہ ہاتھوں کو باندھا سر کو جھکایا آنکھوں کو بند کیا اور کہا شہزادی تجھ پر میرا سلام میں تیرے نانا کا صحابی اگر نوکل کوئی خدمت کر سکتا ہو تو حکم دے ایک مرتبہ بی بی نے کہا اے نانا کے صحابی تجھ پر بھی میرا سلام اس مشکل وقت میں اے سہل اگر تو یہ کچھ کر سکتا ہے تو یہ کر دے کہ ان نیزہ برداروں سے کہہ دے کہ سروں کو لے کر آگے چلے جائے تاکہ یہ زمانہ نیزوں پہ سروں کو دیکھوے ہماری کھلے ہوئی سروں پار زمانے کی نظر نہ پڑے کہیں بنا سے چلے جب کہلے حرم گیتے پڑتے چلے گزر گنجے شہیدان سے با چشم نم پہنچے کوفہ تو بولے امام امم دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں تم جو جم آیا ہاں اتنے افراد ہو دیکھ کر ہم کو مشکل میں کیوں شاد ہو یہ نبی زادیاں ہے اگر یاد ہو تم ہمارے غلاموں کی اولاد ہو جن کا تم دیکھتے ہو تماشا یہاں بنت پیغامبر دو جہاں ان کی ماں جی یہی پہلے خوفہ کی شہزادیاں جی کنیزے تمہاری بہو بیشیاں ہم کو تاجوں کو محسن رخبت کہاں ہم تمہارے بلانے پہ آئے یہاں مجھ کو پہلا دی تونخوں رسن بیلیاں او میں بن امام امام زمان کیسے کیسے حسین اور پیارے گئے کیسے کیسے حسین اور پیارے گئے مصاف نور خوریاں کے پارے گئے سامنے اپنی آنکھوں کے تارے گئے کیسے کیسے جواں اپنے مارے گئے گھر کا گھر نظر کر وہ بنا ہو گیا گھر کا گھر نظر کر وہ بنا ہو گیا آج بلوے میں ہے اترتِ مصطفا آج بلوے میں ہے اترتِ مصطفا قید اور باند میں ہم ہوئے مبتلا ہم کو دردہ پیراتے ہو تم بے خطا دل رہے ہے جو بازار میں در بدر لٹ گیا دو پہر میں برا گھر کا گھر ہے شہیدوں کے لاشے پڑے خاک پہ نوکے نیزاں پہیں سب شہیدوں کے سے ہم سب شہیدوں کے ساتھ پہیں سونا چاہاں